بڑھیں گے خان کا ڈوگرہ کے جانب جہاں پر خان کا ڈوگرہ میں لاکھوں افراد پر مشتمل شہری اور دہاتی آبادی کے لیے بنائے جانے والی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی حالت زار ہے عمارت تاحال آپریشنل نہیں ہو پائی ہے کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کے گئی تھی یہ عمارت لیکن اب یہ عمارت جو ہے وہ بھوت منگلے کا منظر پیش کر رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر رانا افٹکار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رانا افٹکار کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ابھی تک ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی اتنی بڑی عمارت فنکشنل نہیں ہو پائی جی بلکل اس وقت میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی بیلنگ میں موجود ہوں جو کروڑ روپے کی لاغت سے تیار کی گئی ہے لیکن ابھی تک اس کی سروس بحال نہیں کی گئی کسی بھی قسم کی حادثے کی صورت میں ون ون ٹو ٹو کی گاڑیاں شکفرہ سے آتی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہر ہی موجود ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اب بتائیے گا جی بلکل خان کا ڈوگران سمیت اور درجنوں دے ہاتھوں پر جو لاکھوں کی عبادی پر مجتمع عبادی ہے اس کی ریسکیو کی سہولتے جو ہے وہ لینے کے لیے یہ اس ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ہمارا جو ہے اس کو بنایا گیا تھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مقامی ایم پی ہیں اور ہم مقامی ایم 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 ہیں ابھی تک انہوں نے فنڈ جو ہے وہ اس کے لیے ریلیز نہیں کروایا فنڈز نہ ہونے کی ویسے یہ جو ہماری ون ون ٹو ٹو کا سروس یہ جو اسٹیشن ہے ابھی تک جو ہے اس کو ایکٹیو نہیں کیا جا سکا جس کی ویسے حادثات کی شکل میں ہمیں شیخ پورا اور ہف سبا سے گاڑیاں جو ہے وہ مقمانی پڑتی ہیں دور دراز ہونے کی ویسے یہاں جو ہے وہ قیمتی جانوں کا جاہب نقصان ہوتا ہے میری وزیراعلا پنجاب سے گزارش ہے کہ جہاں پہ کروڑوں کے فنڈ سے یہ عمارت جو ہے وہ تبیر کی گیا ہے تو خدا رہا اس کے لیے جو ہے وہ عملہ بھی دیا جائے اس کو گاڑیاں بھی دیا جائے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں عوام کو ریسکیو کی صورتیں جہاں ہوں مل سکیں جی بلکل شہریوں کا وزیراعلا پنجاب سے اپیل ہے کہ اس بیلڈنگ کو فوری سے فوری بحال کیا جائے اور تاکہ ون ون ٹو ٹو کی سروس خان کا ڈوگرہ کے شہریوں کے لیے بھی استعمال کی جا سکے یہ صورتحال تھی خان کا ڈوگرہ سے یا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نایف چکار آپ کا بار شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو جو کہ ایک بڑا ادارہ ہے اور حکومت پنجاب کے مطابق تمام جو علاقوں میں یہ سہولت میسر کی جا سکے گی